آیت اللہ تقیم عزبہ یزدی بڑے علامہ میں سے آج بھی ہیں ایران میں ماشاءاللہ تقیم عزبہ یزدی تو وہ فرماتے ہیں کہ تہران میں ایک مرتبہ ہم نے آیت اللہ سید محمد حسین تبا تبای سے کسی شخص نے پوچھا کسی شخص نے آ کر آیت اللہ تبا تبای سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ مجھے نماز میں خوشوے قلب اور حضور قلب نصیب ہو جائے دیکھیں وہ آیت اللہ بیجت سے وہاں پر ایک چیز پوچھی تھی آیت اللہ محمد حسین تبا تبای آپ یہ بتائیے کہ نماز میں میں کیا ایسا کام کروں کہ جس سے مجھے خوشوے قلب اور حضور قلب حاصل ہو جائے تو آیت اللہ محمد حسین تبا تبای نے فرمایا تم باتیں کم کیا کرو لوگ حیران رہ گئے یعنی عام زندگی میں باتیں کم کرنے یا زادہ کرنے سے کا کیا تعلق ہے نماز میں خوشوے قلب سے نہیں تعلق ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا عام زندگی ان کے اندر ہم انجام دیتے ہیں لیکن تعلق اس کا نماز سے ہو جاتا ہے ہم عام زندگی میں چیزیں انجام دیتے ہیں لیکن تعلق اس کا علم حاصل کرنے سے ہو جاتا ہے جیسے ایک علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں خوشوے خوشوے قلب سے کریں خوشوے قلب سے کیا تو وہ اس بات کا لازمہ بن جائے گا کہ اب آپ کو نماز میں بھی خوشوے قلب حاصل ہو جائے گا انتہائی توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ وضو کریں لا پروائی سے آئے بیسن کے پر کھڑا ہوا ہے مو پہ پانی ڈالا ہاتھوں کو دھویا جلدیل دی مسہ کیا لا پروائی سے لگتا ہی نہیں کہ کوئی روحانی کام کو انجام دے رہے ہیں نہیں اس کے اندر خوشوے قلب کیسا ایسا موقع آتا تھا کہ جب آئیمہ کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں روایات کے اندر پڑھتے ہیں کہ تھر تھر کاپنے لگتے تھے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے تھے چہرے کا رنگ جو ہے زرد پڑھ جاتا تھا تو وضو سے ہی خوشوے قلب شروع ہو جاتا تھا تو اب دیکھیں نماز کے اندر خوشوے قلب پیدا کرنے ہیں لیکن اس کی ابتداء ہو رہی ہے وضو سے وضو میں ہو سکتا ہے کہ آپ کئی گھنٹے پہلے مثلا آپ کوئی وضو کر رہی ہیں اور اس سے آپ کو بعد میں نماز پڑھنا ہو نہیں اس کا تعلق اس نماز سے جا کر بن جائے گا تو ہماری عام زندگی کے طور طریقے ہماری نمازوں کو اور ہماری عبادت کو اور علم بھی کیونکہ ایک عبادت ہے اس کو متاثر کرتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ سے بات کہی جا رہی ہے کہ آپ عام زندگی میں فضول گفتگو آپ کو اپنے اوپر ایک چند روز کے لیے کم سے کم چالیس روز کے لیے کوئی اپنے ایک ٹاسک مقرر کر لیں گے اپنی گفتگو کو کم کروں گے اور کہیں بھی دیکھوں گی کہ فضول باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو میں روکنے کی کوشش کروں گی آپ خود دیکھیں گی کہ اپنے اندر ایک بڑی روحانی تبدیلی زیادہ عرصانی لگے گا صرف ایک مہینہ دس دن چالیس روز آپ کر کے دیکھ لیے زندگی میں کتنے انسان تجربات کرتا ہے کوئی اچھے تجربات کی طرف بھی اس کا دماغ جانا چاہیے کہ ایک تجربہ کر کے دیکھتے ہیں سالہ سال کی بات بھی نہیں ہو رہی صرف چالیس روز کی بات ہو رہی چالیس روز مستار لے لیں اپنی زندگی سے کہ میں اس میں اپنے معاملات زندگی کو بہتر کرتی اور پھر آپ دیکھیں کہ علم میں بھی لذت آئی گی عبادت کے اندر بھی لذت آئی گی تو عام زندگی کی چیزیں ہیں لیکن وہ متاثر کرتی ہیں